بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی پارلیمنٹ اس وقت توجہ کا مرکز اور محور بنی ہوئی ہے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا احوال روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں شیئر اقتدار پر آج جو ہم نے پانچ چھ بجے ویڈیو لگائی تھی عدیل وڑائی صاحب اور میں نے اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس کے پہلے تیرہ منٹ کا احوال اب میں آپ کو اتا دوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا رہا اور ساتھ ہی آپ کو اتا ہوں گا کہ نون لگ کیسے اپنے بچھائے کے جال میں پھنس چکی ہے مسئلہ کیا ہے سپیکر نے کون سا بڑا سرپرائز دیا ان سمام چیزوں پر بات کرتے ہیں جب اجلاس ملت بھی کر دیا سپیکر نے یہ کہہ کر کہ جب تک آپ کمیٹی نہیں اپنے تین چھے چھے نام دے دیتے تھے تب تک میں اسمبلی کے اجلاس نہیں چلوں گا جب تک یہ تیرہ نہیں ہو جاتا کہ آپ نے ایوان کو کیسے چلانا ہے کون کتی دیر بات کرے گا کس طرح سے بات کی جائے گی اور یہ ساری چیزیں تیرہ نہیں ہو جاتی اس کے بعد ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد سپیکر حسد کیسا صاحب دوبارہ آئے اجلاس شروع ہوا اجلاس شروع ہوا تو اس بار حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے رکین نے اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر احتجاج کرنا شروع کر دیا اور احتجاج کرنا شروع کر دیا اور اس دوران شباہ شریف نے شروع کی شباہ شریف نے کہا جی اور جب سپیکر صاحب آئے تو سپیکر صاحب کا مور بارل اچھا تھا اس کے بعد درمیان میں جو سارجنٹ ایٹ آمز ہیں وہ لائن بنا کر کھڑے ہوئے تھے آج سیکیورٹی کافی سخت نظر آری تھی اسمبلی کے اندر کی بھی اور کوشش دی کہ کوئی ادھر نہ جائے حکومت کی طرف سے پوزیشنگ جائے سپیکر صاحب آئے تو البتہ پوزیشن نے اعتراض کیا کہ آپ نے جن سات لوگوں کو نکالا ہے ان پر ہمارا اعتراض ہے لیکن اس سے پہلے سپیکر کہہ چکے تھے کہ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ اور لوگوں کو حکومت کی سائٹ سے نکالنا چاہیے ان کے آپ نام دیں حکومت سمجھتی ہے پوزیشن سے کچھ لوگوں کے نام نہیں ہے آپ ان کے نام دیں اس معاملے کو دیکھا جائے گا اس کے بعد جب سپیکر صاحب آئے تو شباہ شریف صاحب موجود نہیں تھے تاریخ کا سب سے سیاہ دن تھا اور کال اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے وہ امران نیازی کے کہنے پر ہوا ہے اور سپیکر کو انہوں نے کہا کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں آپ نے حکومتیہ رقین کو نہیں روکا اور انہوں نے کہا کہ اب آپ انتظار کریں کہ امران خان اسمبلی میں آئے اور پھر دیکھیں کہ ہم امران خان کے ساتھ ہم امران خان کے ساتھ وہ ہی کریں گے جو ہمارے ساتھ کیا جارا اور ہم امران خان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے اور اپوزیشن کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اپوزیشن کو انتظار ہے کہ امران خان اکبر اسمبلی میں آئے اور اپوزیشن خوب دھنگا فساد کرے خوب احتجاج کرے خوب چڑھائی کرے اور اس دن پارلی میٹ میں تصادم کی پوری جو ہے وہ کوشش کی جائے گی اگر اس سے پہلے کوئی جو ہے وہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو پھر جب امران خان آئیں گے تو حالات کافی کشیدہ ہو سکتے ہیں اجلاس کو شروع ہوئے میں کوئی سات آٹھ منٹ ہوئے تھے اور شباشنی صاحب کی تقییر کو تیسے چوتھا منٹ تھا کہ اپوزیشن منچوں سے کسی نے ایک بوتل دیماری جو کہ جا کر لگی اکرم چیمہ جو تحقیق انصاف کے امینے ان کو اور ان کے ویڈیو بھی دیکھ چکے ہوں گے اور ابھی وہ ویڈیو مجھے نہیں پتا کہ اٹیقہ خان ثانی صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی ہے یا نہیں کر دی اٹیقہ خان ثانی صاحب بڑے سینئے ریپورٹر ہیں طریقہ انصاف کی بیٹ کو سالہ سال سے کبر کر رہے ہیں تو انہوں نے ابھی مجھے ملے ایک جگہ انہوں نے اپنے موبائل میں مجھے وہ ویڈیو دکھائی جو وہ انٹریویو کر کے آئے تھے اکرم چیمہ کا کمل شوزف کا شریف مزاری صاحبہ ان تمام لوگوں سے اور آمید ہوگر صاحب کا بھی اس میں سوڑ تھا اس میں جو اکرم چیمہ ہیں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مجھے پتہ چلنے دیں کہ کون تھا مجھے یہ بوتل مارنے والا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا بڑی سخت انہوں نے دمکی دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں مسلسلی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے آپس میں کوئی ایسی سیٹلمنٹ نہ کی کہ وان کو پرومنطریقے سے چلائے جائے تو کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی کوئی زخمی ہو سکتا ہے اور پارلیمنٹ کی یہ لڑائی پارلیمنٹ یہ کا جو ہال ہے اس سے باہر بھی آ سکتی ہے اور اس سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا اچھا اس موقع پہ جب یہ بوتل لگی پھر سپیکر نے کہا کہ میں جو ہے وہ اجلاس کل تک ملتوی کر رہا ہوں لیکن پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں میں پھر دیکھتا ہوں اور اس کے بعد سپیکر تیسری بار جو ہے وہ آئے یعنی دو بار محتل ہو چکا تھا اجلاس تیسری بار آئے اور کل تک کل بارہ بجے تک اجلاس ملتوی کر کے وہ چلے گئے اس سے پہلے جو علی گور ہیں پی ایم ایلین کے جنہوں نے وہ نارے لگائے تھے کتوں بلوں کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلائے گی علی گور جو ہیں انہوں نے آ کے جو گیٹ پن کو روکا گیا تو انہوں نے کہا سپیکر کو پیغام بھیج دیں کہ اگر کن لوگوں گناہ نکالا گیا جو حکمتی وزیر تھے تو پھر میں بھی ہم بھی آئیں گے تو یہ تو تھا یہ سارا معاملہ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی طرف سے زرتاج گل منظر صاحب ملیقہ بخاری وہ بھی پریس کامرانس کر چکی تھی انہوں نے بھی آ کے سارا بتایا کہ نونلی کی ایک تاریخ ہے گھنڈا گردی کی دہشت گردی کی یہ انہوں نے مائکل ٹرون میں جو خواتین کے ساتھ کیا انہوں نے عدلیہ پر حملہ کروایا یہ ساری باتیں اور آج میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر زرکا صاحب کا بھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو مسلمی لنوں نے ان کی ایک تاریخ ہے ان کا ایک ماضی ہے کہ مائکل ٹرون میں نے خواتین کو جبڑوں میں گولیوں ماری یہ ساملی میں بھی خواتین پر حملے کرتے ہیں لیکن وہی پہ حکومت یہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ انہوں نے مائکل ٹرون کیس کے والے سے کیا کیا ہے سترہ جن چھوڑ ہو چکا ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ مائکل ٹرون کو سات سال مکمل ہو چکے ہیں اور امینار خان صاحب کے دور میں بھی تین سال ہونے کو ہیں تین سال میں مائکل ٹرون کے اوپر کوئی پیش راف نہیں ہوئی کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھا یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانہ وعامی تحریک اور منیاجو القرآن مستفیس ٹرونچ مومنٹ ان تمام ان کے جو ونگ ہیں منیاجو تلیگ وہ سب آج سٹکوں پر ہوں گے اتجاج کریں گے اور آج سے وہ اتجاجی تحریک اعلان کرنے جا رہے ہیں کچھ معاملات عدالتوں میں ہیں وہ تو عدالتوں کی زمداری ہے لیکن جو حکومت کی سائٹ پر ہیں اس پر بھی ان کے شکوہ ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حکومت مائکل ٹرون کا نام تو لیتی ہے لیکن سانے مائکل ٹرون برپا کرنے والوں کے کیس کو گر آگے بڑھائے جائے کوشش کی جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں قاتلوں کو تو پھر پاکستان میں کوئی اس طرح کی دیشت گردی اور گھنڈا گردی نہیں کرے گی اس کے علاوہ پیپلز پارٹی جو ہے ابھی تک ان کا کوئی واضح اس طرح سے موقف نہیں آرہا جو سپیکر کے حوالے سے ذراعہ سے خبریں چلی کہ عظم اعتماد لارہے ہیں لیکن واضح طور پر انوانس نہیں کیا جو اس ڈی پی سپیکر کے خلاف عظم اعتماد کا معاملہ ہے اس پر شہرکتدار میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اگلی اٹھالیس گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ کیسے اپنی بچائے کے اجار میں فانس گئی ہے نون لیگ نے رانہ تنویر نے اسد کیسر صاحب کو فون پر یہ کہا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جو کمیٹی طے کرے کہ عیوان کو کیسے چلانے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں تھا ان کو یہ نہیں لگتا تھا کہ اسد کیسر صاحب کمیٹی بنا دیں گے لیکن اسد کیسر صاحب جو کہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ چلے جو کہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی چلے جو کہ انڈیپینڈنٹ موسٹلی انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں جو پوزیشن کو حکومت سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں جو حکومت کے لوگوں کو بیستر سے ڈانٹتے ہیں جیسے پوزیشن کے لوگوں کو ڈانٹتے ہیں تو عیسر کیسر صاحب نے یہ بڑا فیصلہ کیا کہ میں ایک کمیٹی بناؤں گا چھے لوگ ادھر سے ہوں گے چھے لوگ ادھر سے ہوں گے پوزیشن اور حکومت سے یہ بیٹھ کے تیہ کریں گے معاملات تیہ کریں گے احتجاج نہیں ہوگا دھنگا فساد نہیں ہوگا بدتمیزی نہیں ہوگی ہاتھ اپائی نہیں ہوگی کتابیں نہیں ماری جائیں گی ایوان کے تقرد اس کو پامال نہیں کیا جائے گا لیکن ساری صورت دیال میں کیا ہوا کہ وہ مسلمی لینون رانہ تنمیر صاحب جو خود یہ بات کہہ رہے تھے وہ اب نون لکھ پیچھ آٹ گئی ہے اور اس کی وجہ واضح ہے اس کی وجہ یہی ہے جو نظر آ رہی ہے کہ جو مریم صاحبہ ہیں مریم صاحبہ کا کیمپ نہیں چاہتا کہ ایوان چلے وہ چاہتے ہیں تصادم ہو وہ چاہتے ہیں دھنگا فساد ہو اور وہ جو شباش شریف اور بلاول نے فیصلہ کیا ہے کہ ایوان کو چلانا ہے معاملات آگے بڑھانے ہیں مریم صاحبہ کے لوگ اسی میں مسائل کر رہے ہیں اور مریم نہیں چاہتی کہ حکومت کے ساتھ اس کمیٹی میں بیٹھا جائے یہی وجہ ہے کہ شباش شریف بھی بے باس نظر آتے ہیں اور چھے نا ابھی تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں نہیں دیے جا سکے اس کے بات آ جائیں وہ لگ بات ہے کیونکہ بلاول جوسرہ تاگلانی اور شباش شریف یہ تینوں چاہتے ہیں کہ سینٹ قومی ساملی یہ چلیں ایوان چلیں اور ایوان کے اندر جو ہے یہ سارے متحدوں آگے بڑھائیں عوامی مسائل پر بات کریں لیکن جو مریم صاحبہ کا کیمپ ہے وہ بلکل نہیں چاہتا کہ یہ معاملات کو آگے بڑھائیں یہی وجہ ہے کہ شباش شریف اور بلاول کی کوششوں کے باوجود مریم صاحبہ نے جب یہ فون پر کہا تو نون لگ پیچھ آٹ گئی ابھی تک باروں نے نام نہیں دیے کہ وہ کوئی نام دیں اور اس طرح سے نون لگ جو جال بچھایا تھا کہ جی آپ کمیٹی بنیں سپیکر نے کہا موسٹ ویلکم میں تو بلکل بنا رہا ہوں اور انہوں نے بنا دی بھاگ رہی ہے دیکھتے ہیں کہ کب تک وہ بھاگتے ہیں اور وہ مشکل میں آگئے ہیں اب اس وقت ساری جو بدنامی اپوزیشن کی ہو رہی ہے کہ بھئی سپیکر تو کہہ رہے کہ میں نے پارلیمنٹ کو آگے چلانا ہے پورا مندری کے سے چلانا ہے اچھے دا سے چلانا ہے آپ تیہ کر لیں کہ اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دوں گا زیادہ بات کریں حکومت ارام سے آپ کی بات سنیں گی آپ بھی حکومت کی بات ارام سے سنیں گے یہ چیز اپوزیشن کو سوٹ نہیں کرتی اپوزیشن بری طرح پھنچ چکی ہے کیوں اگر یہ ارام سے حکومت بیٹھ کے سنیں گی ان کو بھی حکومت کی ارام سے سننا پڑے گا جو کہ یہ نہیں چاہتے نولی نہیں چاہتی خاص طور پر مریم صاحب کا کہیں وہ دھنگا فضاد چاہتے ہیں تو اور ساتھ ہی اکرم چیما کی دھمکی کا میں نے بتا دیا ان کی اپوزیشن کی دھمکی کا بتا دیا کہ یہ کہتے ہیں منارخان آئے گا تو ہم کوئی یہاں پہ تصادم اور یہ ساری صورتحال ہوگی ایک چیز کی بزاعت کر دوں کل جو قومی اسمبلی کے علاقات کا آنکھوں دیکھ حال بتایا تھا اس میں میں افتخار نظیر ایک نام لیتا رہا ہے میں نے وہ بھی تھے افتخار نظیر جو جہانیہ سے ایمینے ہیں لیکن جو علی نواز عوان صاحب کے ساتھ مسئلہ شروع ہوا تھا رویل اسکر کے علاوہ وہ خالد جعبید تھے وہ خالد جعبید βڑائچ شاہد ان کے نام ہیں جو توپہ سے خالد اقبال بڑائچ ہیں یا خالد جعبید بڑائچ ہیں جو کہ توپہ سے ہیں پی ایم ایل آئن کے ہیں خالد جعبید شاہد ان کے نام ہیں وہ تھے جن کو میں افتخار نظیر کہتایا وہ خالد جعبید تھے افتخار نظیر اور جگہ پہ تھے وہ اور طرح سے اتجاج کر رہے تھے آج وہ کیونکہ ظاہر ہے ہم ریگولر اسمبلی کو اس طرح سے کبر نہیں کرتے جائے سپریم گورڈ کو کرتے ہیں اس لئے کئی نئے جو عراقین اسمبلی ہیں ان کے نام اس طرح سے نہیں آتے تو افتخار نظیر نہیں تھے وہ وہ خالد جعوید تھے لیکن افتخار نظیر بھی اتجاج میں تھے اور خالد جعوید تو جو ان کے بعد علی گورڈ کے بعد سب سے زیادہ جو اتجاج کر رہے تھے اور جو تصادم کی وجہ بنے جو کہ خالد جعوید کی تھی مجھے اپنی دعومی یاد رکھیں نیکسٹ ایشوز پر نیکسٹ ایوڈیوز میں بات کریں گے مجھے اپنی دعومی یاد رکھیں اللہ حافظ